موسیقی اسے قبل وزیراعظم نے کل معیشت سے متعلق مسائل پر عالی کاروباری ٹائکونز سے بات چیت کی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر بھی تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے نمراسی طرح مند یکن فروری کو دوسرا مرکزی بجٹ پیش کریں گی وزیراعظم نریندر مودی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے سلسلے میں عام لوگوں سے مشورے طلب کیے ہیں پی ایم نے ٹویٹ کیا کہ مرکزی بجٹ 130 کروڑ بھارتیوں کی امیدوں اور عارضوں کی اکاسی کرتا ہے اور بھارت کو ترقی کی سمت میں آگے بڑھاتا ہے میں آپ سب کو اس سال کے بجٹ کے لیے اپنے خیالات اور مشورے بھیجنے کی دعوت دیتا ہوں نئے بجٹ کے بارے میں شہری شراکتداری فورم مائی جی او وی پر مشورے طلب کیے گئے ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ یوکرین کے تبہ شدہ تیارے بوئنگ 737 کا بلیک باکس امریکیوں کو نہیں دیا جائے گا اس حادثے میں عملے کے ارکان سمیت 176 لوگوں کی موت ہو گئی مہر خبر رسائر جنسی کے مطابق ایران کے شہری ہوابازی کے ادارے کے سربراہ علی عابت زادہ نے کہا ہے کہ تیارے کا بلیک باکس امریکہ کو نہیں دیں گے کسی بھی تیارے حادثے کی جانچ کے لیے بلیک باکس کافی اہم ہوتا ہے ایسے میں ایران کی جانب سے امریکہ کو بلیک باکس نہیں دینے کے اعلان کے بعد تضبزب اور بھی بڑھ گیا ہے کہ آخر تیارہ حادثے کا شکار کیسے ہوا ایرانی جنرل سلمانی کی امریکی حملے میں موت کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشید کی اروج پر ہے اور تیارہ حادثے کا شکار ہونے کے واقعے کو بھی اس سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے نئے فوجی سربراہ منوج مکن نروانے آج سیاچین کا دورہ کریں گے فوجی سربراہ کا عودہ سمالنے کے بعد مکن نروانے کا یہ پہلا دورہ ہے دنال مکن نروانے سیاچین جنگی یادگار جا کر شہیدوں کو خراج یقیدت پیش کریں گے بعد میں وہ مقامی فوج کے افسروں کے ساتھ بات چیت کریں گے سیاچین میں اس وقت درجہ حرارت پچاس ڈگری سیلسیس ہے اور نئے فوجی سربراہ کے پہلے دورے سے فوجیوں کا حوصلہ بڑھے گا اور معاف کیجئے گا آپ کو بتا دیں کہ اس وقت سیاچین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس پچاس ڈگری سیلسیس چل رہا ہے اور ہمارے نئے فوجی سربراہ وہاں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں مہین امریکو اور ایران کے ماں بہن کشیدگی کم ہوئی ہے ان عالمی اشاروں کے درمیان سینسیکس اور نفٹی کا آغاز آج تیزی کے ساتھ ہوا فی الحال بی ایس ای کا تیس حسس والا اہم انڈیکس سینسیکس تقریباً چار سو چالیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ اتالیس ہزار دو سو اٹھاون پوائنٹ کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے اور دوسری جانب ان ایس ای کا پچاس حسس والا اہم انڈیکس نفٹی تقریباً ایک سو چوالیس پوائنٹ کی مضبوطی کے ساتھ بارہ ہزار ایک سو ستر کے نزدیک تجارت کر رہا ہے شمالی بھارت سمیت ملک بھر میں سرد لہت جاری ہے کئی ریاستوں میں بارش کے ساتھ برف گرنے سے تھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اگر ات اترا کھنڈ کی بات کریں تو یہاں مسلسل ہو رہی مسلدھار بارش اور زالہ باری کے سبب عام زندگی متاثر ہوئی ہے ریاست کے کچھ ازلا میں نو سے دس جنوری کو اسکول اور آنگن باری مرکز بند رہیں گے ریاست کے بلائی علاقوں میں مسلسل ہو رہی برف باری اور دیگر خطوں میں بارش سے پوری ریاست سخت سردی کی ضد میں ہے پہاڑی علاقوں کو جوڑنے والے راستے برف باری کی وجہ سے بند ہیں ریاست میں تقریباً دو سو گاؤں کا زلہ دفتر سے رابطہ منقطع ہے دور دراز کے علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے زلہ انتظامیہ سڑکوں پر جمع برف کو ہٹانے کے ساتھ ہی بجلی اور پانی کی سپلائی بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہے میک میں مصومیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں دہرہ دون، ہری دوار، اترکاشی، پوڑی اور نانیتال، آزلہ میں کہیں کہیں بارش کے ساتھ زالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا ہے بھئی کشمیر اور لڈاک کے بلائی علاقوں میں اوسط سے زیادہ زالہ باری ہونے کا اندیشہ ہے لڈاک انتظامیہ نے کم سطح کی برف باری تو کہیں جمع کے لوگوں کو آئندہ چوبیس کے دوران برف باری والے علاقوں میں ناجانے کی سلا دی گئی ہے اور دوسری جانب ہیماچل پردیش کے بلائی علاقوں میں کل زبردست زالہ باری ہوئی ہے راجزانی شملہ میں بھی اس موسم کی سب سے زیادہ برف باری ہوئی ہے جس سے بہت سی سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور دلی انسی آر میں بھی تیز بارش ہوئی ہے جس سے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے بارش کے سبب دلی کے مختلف مقامات پر ٹرافک میں رکاوٹ آئی ہے اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فلحالت نہیں اجازت دیجئے آجا